میرے پیارے بچوں اسلام علیکم آج کے سبق میں آپ سب کو خوشاں مدید آئیے پہلے ہم حروف تحجی کی دورائی کرتے ہیں شاوش بہت خوب بچوں آج ہم حرف سین جس کی آواز س ہوتی ہے اور حرف شین جس کی آواز ش ہوتی ہے ایک کہانی کی مدد سے سیکھیں گے اس کہانی میں ایک شہزادہ ہے اس کے کچھ ساتھی ہیں اور ایک سام بھی ہے شہزادہ سمیر کو شیر کے شکار کا بہت شوق تھا ایک دن وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ شیر کے شکار کے لیے جنگل کی طرف گیا شکار کی تلاش میں وہ اپنے ساتھیوں سے دور نکل گیا اور رستہ بھول گیا سورج سر پر چمک رہا تھا جس کی وجہ سے اسے پیاس بھی لگ رہی تھی وہ ایک پیر کی سایا میں بیٹھ گیا کچھ ہی دیر میں ایک سفید اور سرخ سام اس کی سامنے آ گیا شہزادہ ڈر کر بھاگنے لگا اور بھاگتے بھاگتے شام ہو گئی پھر اس کی نظر ناشپاتی کے درخت پر پڑی اس نے شاک سے سبس ناشپاتی توڑ کر کھائی جو شہد کی طرح میٹھی تھی اتنے میں رات ہو گئی اور آسمان پر ستاری چمٹنے لگے شہزادہ اکیلے ہی محل کی جانے پڑا چاہتے ہی سیپ کھایا شربت پیا اور پھر سو گیا اچھا تو بتائیے یہ کیا ہے پلکل درست یہ شہد ہے رات کو آسمان میں کیا نظر آتے ہیں جی سستارے تو بچوں بتائیے یہ کونسا جانور ہے جی ہاں بلکل صحیح یہ ش شیر ہے اب بتائیے یہ کونسا پھل ہے شاباش یہ س سیب ہے آئیے اب سین اور شین لکھنا سیکھتے ہیں ستر سے اوپر سین کے دو شوشے اور ایک بڑا شوشہ ستر سے اوپر جائے گا اسی طرح شین بھی لکھیں گے اور تین نکتے لگائیں گے سین کی آدھی شکل شین کی آدھی شکل بچوں اب آپ پیڑلٹ وال پر تصاویر دیکھ کر ابتدائی حرف لکھیں اور گھر پہ بھی لکھائی کی مشک چاری رکھیں اپنا بہت خیال رکھیں اللہ حافظ